دیکھیں انہوں نے لوہا پکڑا ہوا ہے اتنا وزنی لوہا پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اسلام نیکو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں بنی گلہ میں عمران حان کے گھر کے باہر موجود ہوں یہ بیریئر ہے اس سے آگے عمران حان کے گھر کی انٹری ہے میں آپ کو آگے کی حالات دکھاتا ہوں کہ آگے کیا حالات ہیں یہ دیکھیں یہاں پاکستان تریکن صاف کے کارکنان ایک بہت بڑی تدات میں دنڈے پکر کر پہنچے ہیں جو عمران حان کی حفاظت پہنچے ہیں اور یہاں بزرگ بچے نوجوان سب موجود ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جوان کہاں سے آئے ہیں سارا یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی موجود ہے یہ جو بنی گلہ میں عمران حان کے گھر کی طرف جاتا ہے وہ بیریئر ہے اسے آگے کسی کو آنے کی اجازت نہیں یہ صرف پاکستان تریکن صاحب کے کارکنان ہے یہ دیکھیں انہوں نے دو دو ڈنڈے رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے اس پاس یہ دیکھیں انہوں نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے یہ عمران حان کی سیکیورٹی کے لئے یہاں موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں بزرگ بھی موجود ہیں یہ بزرگوں سے بات کرتے ہیں بزرگوں کہاں سے آئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کہاں یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈنڈے پکر کر پہنچے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف عمران حن کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں اور یہ دیکھیں کس طرح یہ بیٹھے ہوئے عمران حن کے گھر کے باہر اور جب شباز گل کی گرفتاری ہوئی جب یہ حبر پھیلی تو پاکستان طریقہ صاحب کے کرکنان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا کہ اب پولیس عمران حن کی حفاظت نہیں کرے گی اب یہ عمران حن کی حفاظت کریں گے یہ کہنا کہ ٹھیکہ نہیں لیا یہ زیمہ داری ہے ان کی عمران حن کی حفاظت کرنا تو یہ دیکھیں کس طرح ہم بڑے بڑے رنڈے پکرے ہوئے ہیں اور یہ عمران حن کی حفاظت کے لیے ہاں موجود ہے اب میں ان سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں کیا عمران حن کے لیے ان کی جان قربان ہے کیا عمران حن کے لیے ہر طرح یہ لڑنے کے لیے تیار ہے عمران حن کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی جی بیٹھے 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 یہ دیکھیں انہوں نے لوہا پکرا ہوا ہے اتنا وزنی لوہا پکرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تو سار امران خانہ ڈر دے ابھی تو ہمیں اجازت نہیں قسم خدا کا ایڈریس بھی معلوم کھا سکتے ہیں گھر میں جا کے اس کو غز کے ماریں گے مگر امران خانہ ڈر دے امران کا ہم بھی مار سکتے ہیں ہم بچپن سے یہ کھیلتے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ امران خان کے لئے جان بھی قربان ہے جان تو کیا سر جی ہے امران خان نہیں اگر کوئی بھی پاکستان سے محبت کرنے والا لیڈر ہونا ہم اس کے لئے جان اور خاندان قربان کریں گے اور جو چھوڑے لٹھے رہے ہیں اس کو قسم خدا کا امران خان حکم دے گھر میں بھی نہیں چھوڑیں گے گھر میں جا کے اس کو حرامی اولاد دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے لئے ان کے جان بھی قربان ہے اس ساری سکیوٹی کو جو منیج کر رہے ہیں یہ مروہ صاحب ہے جو اس ساری سکیوٹی کو منیج کر رہے ہیں اور یہ بنیگلہ میں کیمپ لگئے بیٹھے ہیں مروہ صاحب یہاں ڈاکٹر شبازگل کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد جوان ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ سب آپ منیج کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے امران خان کی سکیوٹی کے لئے کیا کیا آپ نے کیا ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بہت افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں پانچ منٹ بھی نہیں دیئے نیچے شبازگل صاحب کسی کام کے سلسلے میں چھوک میں تھے نیچے جا رہے تھے انہوں نے اچانک سے گاڑی آگے کیا ہے اور اچانک سے اترے ہیں وہ جو گاڑی میں تھے وہ سادہ وردی میں تھے بیچ میں جو وہ وردی والے تھے وہ بھی آئے ہیں تو ان پہ ڈرائیور پہ تشدد بھی کیا ہے اور آپ نے ادھر دیکھا ہوگا نیچے شیشے پانچ منٹ کے اندر ہم پہنچے لیکن پانچ منٹ کے اندر انہوں نے جس طرح ڈاکہ ڈالتے ہیں اس طرح ڈاکہ ڈالا ہے ہم کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کو مجھے مروہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس طرح چھوٹی والے دن ایک دم کاروائی ہوتی ہے شبازگل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں کوئی حاصل سکیوٹی نہیں تھی اگر اسی طرح اگر امران خان پہ ہوتان آستہ یہ کاروائی کرنے کی کوشش کریں دیکھیں امران خان تک پہنچنے کے لیے وہ اوپر نہیں آئے شبازگل کو اوپر سے گرفتار نہیں کیا نیچے سے گرفتار کیا جو چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے نیچے سے گرفتار کیا ہوا ہے وہ باہر جا رہے تھے یہ ان کی جرتی نہیں ہو سکتی کہ وہ اندر آ جائیں ہمارا امپورٹڈ حکومت کو چلنج ہے کہ پہلے تو میدان میں آکے مقابلہ کریں الیکشن کروائیں جمہوری حکومت آ جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو لے کے آ جائیں گے حکومت بن جائے گی اس طرح اوچھے ہتھکنڈوں سے آپ ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتے اس طرح سے اچھانک کاروائی جس طرح ڈاکہ جو ڈالتے ہیں اس طرح چھوڑوں کی طرح انہوں نے کاروائی کی اور ہم کہتے ہیں کہ امران خان تک پہنچنے کے لئے ان کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا کیا آپ نے کیا یہاں تعدہ بیڑ کی ہوئی ہیں امران خان کے حفاظت کے لئے کتنے جوان ہیں اور کیا ان کے پاس کی طرح یہ سکیوٹی کریں گے اگر ہوتان آسا پاکستان نکوم بڑی فکر ماند ہے اس ٹائم جب یہ واقعہ ہویا ہے کہ امران خان تک نہ پہنچ جائیں تو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان نکوم امران خان کے گھر کے گرد سارے ہی لوگ ہی لوگ ہیں جو ہمارا جورسڈکشن ہے جو ہمارا علاقہ ہے جو امران خان تک پہنچنے کے لئے جو رستیں ہیں وہ سب رستوں پہ ہم کڑیں یہ جو کاروائی ہے یہ بزدلانہ فیل ہے یہ اغوا ہے اب اغوا کو ہم گرفتاری نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گرفتاری کیا ہے یہ جو ان کی چھال ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی یہ امران خان کے ورکرز کو ڈرانا چاہتے ہیں امران خان کے ورکرز کا حوصلہ بلند ہے وہ ڈٹ کے کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کا برپور مقابلہ کریں گے اور امران خان تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے دیکھیں جی مروت صاحب کہہ رہے کہ امران خان تک پہنچنے کے لئے ان کی جانوں سے گزرنا ہوگا ان کی جانیں امران خان کے لئے قربان ہیں یہاں جوان پہنچ گئے ہیں جسے بھی بات کی بزرگ بچے سب کا یہی کہنا ہے کہ امران خان کے لئے ان کی جان قربان ہے اور امران خان کی سیکیوٹی کے لیے یہاں جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی پہنچ گئی ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے سر یہ رانہ صلاح نے جو چھپ کے سیوار کیا ہماری شاباز گل پہ تو انشاءاللہ ہم دفاع کے لیے پیٹا گر پوز بیٹی ہوئی ہے اور انشاءاللہ خان تک ہاتھ تو چھوڑو دور کی بات ہے لیکن یہ روڈ تک نہیں آ سکتا ہے اور میں رانہ صلی اللہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے امریکہ کی اشاروں پہ نہیں چلو اپنا انسان بنو جی یہ دیکھیں پسینہ ہے انہیں یہ بھی یہاں ڈنڈا پکر کر پہنچ گئے ہیں سر کیا کہنا چاہتے ہیں امران خان کی سیکیورٹی کے لیے جان بھی قربان ہے کس طرح سیکیورٹی کریں یہاں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم امران خان تک پہنچنے کی بہت یہ تو بہت دور کی بات ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم قسمیہ کہتا ہوں کہ اگر وہ شہباز جو ہے وہ نر کا بچہ ہوتا تو وہ بنیگال آ کر شہبازگیل کو گرفتار کرتا وہ اسے اس کی گرفتار نہیں ہے بلکہ اس کو زبردستی آغواہ کیا گیا ہے تو اس کے ہم مطلب پرزور مضمت کرتے ہیں اور شہباز سے حکومت سے گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد جلد شہبازگیل کو جو فوراں رہا کیا جائے اگر یہاں نہ کیا گیا اور حکومت کو جو نقصان پہنچی تو وہ حکومت کے ذمہ ہوگی اس کے ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی دیکھیں پاکستان طریقین صاحب کے کارکنان میں کتنا گصہ ہے یہاں پاکستان کے مختلف شہروں سے جوان عمران حان کی افاظت کے لئے پہنچے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ پہنچے ہیں کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے کسی کے ہاتھ میں لوہا ہے کسی کی ہاتھ میں سٹیک ہے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ اڑوچ میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عمران حان تک اگر پہنچنا ہے تو ان کی جانوں سے گزر کر جانا ہوگا ان کی جانے عمران حان کے لئے قربان ہے اور یہاں کارکنوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد پہنچ گئی ہے جو عمران حان کی افاظت کے لئے پہنچی ہے اور ان کا جو جذبہ ہے وہ عروش پر ہے یہ دیکھیں آگے انشاءاللہ یہاں بنی گلہ سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہیں گے مجھے دیجئے جیدہ تلافیس